میں سبمیٹ کرتے ہیں چونکہ وہ فارم فارٹی فائی وہی ہیں جو ہمیں دیئے گئے وہی ان کو دیئے گئے وہ تمام فارم جو ایک اور بات بڑی اہم ہے وہ نہ ساتھ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے یہ آج کی عدالت کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فارم جمع کرائیں گے اور اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ ہوگا اور عدالت نہیں بھی واضح کر دیا کہ جس کا ایفیڈیوٹ جھوٹا نکلے گا اور پتا چل جائے گا وہ سیدھا جیل جائے گا انشاءاللہ اور اس میں ایک بات بڑے واضح رکھیں اس میں صرف رو ریٹرنڈ کینڈیوٹ نہیں ہے جس میں وہ کٹ پتلی طارق فضل ہو یا قرم نواز ہو یا انجم وکیل ہو اس میں وہ باقی کینڈیوٹ کی ہیں جن کے فارم پاٹی فائیوٹ موجود ہیں مثلا ڈیل پی کے آج وکیل صاحب آئی ہوئے تھے ان کے پاس بھی فارم پاٹی فائیوٹ ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر کے آئیوٹ وکیل ان کے پاس بھی فارم پاٹی فائیوٹ ہیں اسی طرح باقی جماعت اسلامی کے ہیں ان کا بھی فارم پاٹی فائیوٹ ہے تو لہٰذا جب یہ فارم پاٹی فائیوٹ یہ جالی جماع کرائیں گے اور وہ اریجنل صرف ہمارے پاس نہیں باقیوں کے جب آئیں گے تو ایک بات تو تیہ ہے کہ ریٹرنگ آفیسر نے تو جیل میں جانا ہی جانا ہے اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے جو ان نے فرجری کر رکھی ہے وہ ساری ایبیڈنس ہے وہ ہمیں پتا ہے آج اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ای ایم ایس سسٹم جو بنایا گیا تھا وہ کچھ اٹھائیس کروڑ روپے کے قریب انہوں نے جو جان بوچ کے اس دن نیٹ بند کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ کیسے کہیں کہ جناب یہ میں سسٹم کام نہیں کر رہا تھا حالانکہ اس کے اندر لاؤ میں یہ موجود ہے کہ جو ہی پریزائیڈنگ آفیسر وہ ریزرٹ بنائے گا اس کی وہ تصویر لے گا سنیپ شوٹ لے گا اور وہ تصویر الیکٹرونکلی بھیج دے گا جو ہی بلکہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے ان کی الیکشن کمیشن کی وہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ بغیر نیٹ کے بھی یہ کام کرے گا یہ سسٹم تو یہ پابندی تھی عدالت کی اور عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ای ایم ایس کا ریکارڈ بھی لے کر آئیں اب اس کے اندر انہوں نے اگر ان کو ایریز کر کے ختم کر کے دوبارہ نئے داخل کیے ہیں تو بھی وہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا وہ جب اس کا فرنزک ہوگا کہ کس تاریخ کو ان نے اس کو بلیٹ کیا اور کس تاریخ کو دوبارہ جمع کر آیا تو یہ ساری چیزیں جب ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گی تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں اور جیسے آپ نے کہا بٹن انٹرنیش نے جو کچھ پرسون یا کل ریزرٹ یا جو کہ ڈال میں چھپا ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کٹ پتنیوں کو شرم آنی چاہیے اگر غیرت ہو اور یہ پکے کے ڈاکو اپنے آپ کو نہ کہلوائیں تو ان کو آج کم سے کم ریزائن کر دینا چاہیے اور ان کو شرم سے ڈوب برنا چاہیے کہ آپ کلمہ کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ کے پاک نام کے نیچے جھوٹے حلف لے رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ وضلے تیوی میں بیٹھ کے کہا اس کو کہا گیا کہ آپ حلف لے لو اٹھائیں قسم آپ جیتے ہو وہ کہتا ہے میں عدالت میں قسم دوں گا عدالت میں قسم تو دور کی بات ہے آج آیا بھی نہیں ہے اور آپ نے سوال کیا تھا کہ کدھر ہیں ان کے فارم پٹی فائیب یہاں آیا تھا ایک دن لہرانے کے لیے میرے پاس فارم پٹی فائیب ہے اب یہ اگلی تاریخ سے پہلے آج پھر میں آپ کو چلنج کر رہا ہوں یہ تینوں جو ہمارے سے ہارے وہ ہیں تاریخ وضل سے مہت ان کو کو اپنے فارم پٹی فائیب لے کے کل مسجد فیصل مسجد میں آ جاؤ ہم کل وہاں ن سواتی صاحب کو ہم مقرر کرتے ہیں وہ منصف ہیں وہ بہترین جج ہیں وہ پھر فیصلہ کریں گے اصل میں سچا کون ہے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے اور یہی اس کا حل ہے میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں اگر یہ بھی نہیں مانتا تو اس کو کہو کہ آپ پریس کلپ میں آ جاؤ وہاں اپنے فارم لے آو ہم بھی اپنے فارم رکھیں گے وہ تمہاری کٹنگ تمہارا فروڈ اور جس طرح جرائم کی آماجگاہ الیکشن کمیشن بنا ہے جس طرح ریٹرنگ آفیسرز بنے ہوئے ہیں اس سوات کے سامنے ہیں اور اس ریپورٹ آرڈٹ ریپورٹ آنے کے بعد مجھے بتائیں پٹن نے یا فافن نے یا بیل ڈاٹ نے جو ریپورٹس دی ہیں مجھے بتائیں کہ اس میں ہمارا کیا عمل دخال ہے اور یہ سامبات کے حل کے اس لیے بھی اہم تھے آپ کو بتائیں سارا دن آپ سوشل میڈیا والے دوست اور الیکٹرانک میڈیا والے اور پینٹ میڈیا والے سارے لوگ سب کی موجودگی میں ایون انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا اور یہ میرے والے حل کے میں تو ہنڈر پرسنٹ میڈیا ہاؤس بھی موجود ہیں سب نے وہ ریزرٹ دیکھے وہ ریزرٹ لیے اس کو ٹی وی میں بھی چلایا اور اپنے وی لاغ میں بھی کیا اور تھو آؤٹ آپ لوگوں نے جو سروے کیے تھے وہ ریپورٹس بھی سامنے رکھ لو اس سب کچھ کے باوجود اگر بیمانوں نے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ان کٹ پتلیوں کو اور ان بیمانوں کو ان چوروں کو پروٹیک کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان سے توقع تھی کہ یہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے آئین کی حفاظت کریں گے قانون کی حفاظت کریں گے بجا نہ کہ یہ کہ یہ ان چوروں کو بیمانوں کو اور ان پکے کے ڈاکوں کو اور کچھے کے ڈاکوں کو وہ پروٹیک کریں گے یہ قابل افسوس بات ہے آج اسٹیبلشمنٹ جس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکی ہے اور جس طرح آج کی بیوروکریسی یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک پیڈ اور پالتو قسم کے ایجنٹس ہیں ان کرپ مافیا کے جو اس وقت مسلط ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت ثابت کر چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف جرائم کی آماجگاہ بن چکا ہے ان کا اور کوئی کام نہیں ہے اس میں میں سمجھتا ہوں شرم کا مقام ہے نیب کے لیے جب آپ کے پاس اتنے کرپشن کے ثبوت آگئے الیکشن کے حوالے سے گندم سکینڈل کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ دبائی لیکس کے حوالے سے مگر آپ نے آنکھیں اور کان بند کر کے آپ خود صرف ایک شخص نظر آ رہا ہے وہ ہے عمران خان اور توشہ خانہ کا چوتھا کیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ان بیمانوں کا احتساب ہوگا وقت جلد آئے گا اور عوامی انقلاب کے ذریعے ہم ان کو اٹھا کر باتیں گے بتائیے گا کہ آج اگر فردن نہیں وہ پیش ہوئے تھے آگے جو پرسیڈنگ ہوگی کیس کے حالے سے نوٹسز کے باوجود جو لوگ پیش نہیں ہوئے جائے صاحب کے پاس ان کے حالے آگے لیگل پرسیڈنگ کیا ہوگی دیکھیں کچھ تو ہیں پرو فارما ریسپانڈنٹ وہ تو آئے یا نہ آئے ان کے ہاتھ تک ایکس پارٹی ہو جائے گا یا کچھ آجیں گے جواب دے دیں گے پرو فارما ریسپانڈنٹ ہے کیونکہ انہیں الیکشن لڑا نہیں ہے کاغل صرف جمع کرائے تھے لیکن لیگل فارمیلٹی یہ ہے کہ ان کو نوٹسز کر دیا جائے دوسرا ہے ریٹننگ آفیسرز ان کی بیمانی تو پرووڈ ہے اب میرے کیس میں گیارہ کو سٹیک کر دیا ہم کنسولیڈیشن نہیں کر رہے کنسولیڈیشن ہوئی نہیں گیارہ کو نوٹسز آگیا اور بارہ کو جا کر کنسولیڈیشن ہو رہی ہے ان بیمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس وجہ سے ریٹننگ آفیسرز نہیں آرہے بہرحال وہ آینے کے پابند ہیں اور جو ریٹنڈ کینڈیڈیٹ ہے وہ جواب دینے کے پابند ہیں اور فارم پاٹی فائف جمع کرانے کے پابند ہیں آپ دیکھتے ہیں جب وہ آئیں گے تو دیکھیں